اللہ بابا سلوی صاحب مصافر شام پرسا دیں گے اور ان کے بعد ذاکر راجہ تاہر عباس صاحب آف کورٹ مومن اور آخر پہ جناب آصف رضا گوندل صاحب آف شرک فور گزارش ہے کہ پہلی صاحب نماز پڑھندہ زیادہ سواب ہے مہربانی کرو دے تو تھوڑا اٹکٹھے ہو جو دیکھ مئنس کا ماحول بن جائے آج ہو مہربانی کرو سارے کاری القصائد مجدد القصائد نفی صدا کرین اکاسِ غام جناب ذاکر ملک کلو عباس علوی صاحب آف بینکا چیمہ مصافر شام کو پرسا دیں گے اور ان کے بعد راجہ تاہر عباس صاحب آف کورٹ مومن تو تشریف لاتے ہیں جناب ملک کلو عباس علوی صاحب آف بینکا چیمہ مہربانی بھائی جان شکریہ جناب بڑی مہربانی بسم اللہ دعائے زہور امام زمانہ علیہ السلام اللہ ہمہ کل ولیہ کل خجت بن الحسن صلواتکہ علیہ والا عبائی فی حاضر سات و فی کل سات من سات علیہ ونہار ولیم وحفظم وقائدہ مناصر ودلیلہ آئنا حتی تسکنہو ورزاکات وون وطمتیہو فی ہاتویلا یا مالک کنات تری درباری علی چلتے جائے میرے بھائیاں بزرگان دی سعیدان بادشامان دی صفحہ ازا بچھائی اپنی بارگاچ قبول فرما مالک اللہ جتنے مومنین مومنات پاک مقدس درباچ ٹورائن ساب جہ ٹورائن قبول فرما میرے اللہ جتنے بیمار شفائی کلی اطاف فرما مالک اللہ جتنے بے اولاد نرین اطاف فرما میرے اللہ جتنے مومن بے روزگار ایسین دوامات ضرور آمینہ کھا کرو اللہ جس مومن کل رزق کوئی نہیں وسیلہ کوئی نہیں کاربار کوئی نہیں اٹھمیں بادشادی سخاوت دا واسطہ ہر مومن وسیل عزق اطاف فرما میرے اللہ جڑا بندہ ملک پاکستان دا دشمنے محمد روالے محمد دا دشمنے علی جنوالی اللہ دا دشمنے عزاداری دا دشمنے عوثنونستو نبود فرما بہت بڑی دعا منگلگا آمین سارے باواز بلندہ کیو اللہ تیری ذات رحیم ہے تیری ذات کریم ہے تو اللہ کل شین قدیر ہے میرے اللہ تینا تیری تحید دا واسطہ چودہ دی عزت دا واسطہ جلد جلد امام زمانہ دا ظہور فرما میرے مالک جڑے ہاتھ بلندوین میرے سمیتے نصارے انو بارویں امام دی زیارت نصیب فرما اپنی اپنی دعا ما دی قبولیت واسطے بارویں امام دی ظہور واسطے ایک ملک باواز بلند سلوات اللہ امام صلی اللہ محمد والے محمد اللہ امام صلی اللہ محمد والے محمد واجل فراج آل محمد ایک سلوات ملکہ سارے باواز بلند پڑھو چھے اللہ امام صلی اللہ محمد والے محمد اپنی اپنی دعا ما دی قبولیت واسطے ملک باواز بلند سلوات اللہ امام صلی اللہ محمد والے محمد بسم اللہ نعرہ تکبیر خالق اکبر دنا بہت بلند ہے ملک باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سامل کے بازو بلند کر کے آسمانی اور غدیری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دشمنات الانت اہل بید دشمنات الانت ایک نعرہ لبان لگاں صداد دی نگری ہے بڑے عظیم لوگ واجب سمجھ کے جواب دے اور رزق حلال ہو جاوے عبادت پوری ہو جاوے پاک بطول دے دشمنات الان پاک سیدہ دے دشمنات الان ایک ملک باواز بلند سلوات سلوات پڑنا عظیم عبادت ہے جتنا ذہنہ چلی بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑو اجامی سارے احمد نے نہیں پڑی اپڑی اپڑی دعاوان دی قبولیت واسطے بارویں امام دے ظہور واسطے ایک کوئی سلوات پڑو تباواز بلند پڑو جاوے اللہ حمد صلی اللہ محمد بڑی مربانی جناب اللہ توڑا ساب دہ طورہ یا قبول فرماوے بی بی پاک اپنے بچیاں دہ صدقہ توڑیاں اس طرح مزید اضافہ فرماوے ایک دعا منگنا سارے آمین کہ میرے اللہ اسے ذکر دہ صدقہ میرے سمیت میرے سوزیاں سمیت میرے بھائی بزرگ جتنے آئین پردے دار ساب نوے سے سال چودہ دہ زوار بنا میرے اللہ قابدہ حاجی بنا بڑے عظیم لوگ ہو زیوکار ہو قدردان لوگ ہو تکلیف دی معذرت چانہ لیکن نظر اللہ نیاز حسین دو دو قدم تھوڑا تھوڑا نیڑے نہیں ہو جاندے تاکہ ایک گلدستہ بن جاوے میرے بانی ہے جڑا آ سکتے ہیں ہم آتشاہ جی آپ ادھر آجیں سامنے آجیں میرے بانی ہے سرکار آجیں میرے بانی بسم اللہ بسم اللہ بلکل جی ازادار دی بہت بڑی قدر ہے بھائی بھائی ازادار دی بہت قدر ہے ازادار دا بہت مقام ہے ایک جملہ کھا جناب بسم اللہ بھائی اللہ ذنہ کی درات فرمائے ایک جملہ کھا ازادار ہوئے جنو بطول مگے آئے باک باک زہرہ دی حسرت دا نام ازادار ہے اس بی بی وکھت سہی منوغازی دی کہ سمیں چلو بھائی گل کی تیت میں ازادار دی عظمتو شروع کر دینا جڑی مولا دوڑی زنے کے درات فرمائے مولا عرشہ دی رنگ لہوے ازادار دا غازی دی قسمیں بہت بڑا مقام ہے بی بی پاک جتھے بھی ازادار وسد پینے ندین نسلہ قیامت تک جاری رہے بی بی پاک اپنے پتران دا صدقائے نانو وسیر عزت قطاب فرمائے ممبر خسین دکھلوتا خوش آمد نہیں غازی دی عزت دی قسمیں اس ممبر دی قسمیں چودہ مجود نے امام زمانہ دی مجود کی دوچ پی آخنا اسی جو کو جوہیاں اینہ ازاداران دی وجہ تو اسی بھائی توڑی وجہ تو قرآن دی قسمیں ساڑی ذاتی اوقات ہی کوئی نہیں ساڑی حصیت ہی کوئی نہیں بہن بی را دی لاج پا لیئے اونہ دی کرم نوازیئے خدا دی عزت دی قسمیں اور ازادار بہت بڑا مقام ہے میں اس تو ود کی دسا میں کیا ازادار ہوئے جڑی بطول دی حسرت دا نام ہے سیدہ ایک اونہ دی حسرت دا نام ازادار ہے میرے اللہ جتے وی ازادار نے اللہ سب دیا اس طرح محفوظ رکھے اور بی بی پاک سب ازادارانو وسیر عزت عطا فرماؤے ایک مخدومہ دی ذات باواز بلند سلوات پڑے مہربانی بھائی تھوڑی جی مدد کرے ہو اللہ تھوڑی جیس طرح اضافہ فرماؤے بڑا کمال ساونڈے مولا ہور عزت عطا فرماؤے چلو لمبا نہیں سبق سناونا چاہنا جتنی طبیعت اجازہ دن دی ہے چاہ لینا پڑنا پھر ویخنا ہمارے باہ سے نادا کی مزاج ہے کی موڑے اگر علی کو قضا کر رہے ہو بھائی آپ بھی بولیں ایتھے بولیئے عزت لب دیئے ایتھے بولیئے تبخت لب دن وے گجرات آلے وزاکرگار لوگ مولا دی عزت دی قسمے توڑے چپے چپے گھرگار مجلس ہوندیئے میں ایسے بندے وے کھنے مولا دی عزت دی قسمے ایک واری علی دا نعرہ مارا نا تے پوری کئنات تے عزت اللہ بجان دی ہے تے کوشش کرو مولا علی دے ذکر چھ بولن دی اللہ اس طرح جزافہ فرماوے اگر علی کو قضا کا رہے ہو میں خوش آمد نہیں قسم مولا دی تُسی بڑا کمال سنے لیکن اگلی سطر تے ہر شی بولن تے دعوت تھوڑی ہے اگر علی کو قضا کا رہے ہو اب آتا تو گزارو یہ کیا کا رہے ہو سلامیں جیو آتا حسین اللہ اس طرح جزافہ فرماوے اگر علی کو قضا کا رہے ہو بھئی حد کھولے ہو اب آدت تو گزارو یہ کیا کا رہے ہو اگر علی کو قضا کا رہے ہو اب آدت تو گزارو یہ کیا کا رہے ہو علی کے فضائل سے موم اڑتے ہو بزرگوں کی سنت ادا کا رہے ہو بھئی آپ کو سلام بھئی آپ کو سلام سربڑی مہربانی علی کے فضائل سے موم اڑتے ہو بزرگوں کی سنت ہر بندے نو علی نہیں پچتا ہر بندہ علی نہیں پچا سکتا گجرات آلے اور عزت کو اجڑا اٹھویں دی جتی تھلے جڑی رات کا برچ بار کوئی نہیں کہ قرآن دی عزت دی قسمیں اٹھویں دی جتی دا صدقہ میں جملہ کھلگاں کوئی بلاوے نہ بلاوے ہو دی اپنی مرضی ہے ہر بندے نو علی نہیں پچتا اما چنگی ہوئے تھی علی چنگا لگ رہا ہے کیڑا ہاتھ جڑا بلاند نہیں ہویا کیڑا ہاتھ ہے میرے چاچے نو سلام ہاتھ اچھے ہائے داری ہماشا جی بڑی مہربانے اللہ آپ کی جنگی درہا فرمائے مہربانے جناب مہربانے جی جی میں میرا چاچا اللہ جنگی درہا فرمائے ما چنگی ہوئے تھی علی چنگا لگ دائے اما چنگی ہوئے نہ کی بلا تے پتر نو جھولی چھ بٹھا گی نا پہلا سبق پڑھیں دیئے پتر آخنا علی حق دا امام انہوں نے کہہ لے آخ علی حق دا امام دو لینا پڑھنا تے نہ چاچے آواز تے پڑھا لگا کون علی حیدر اکرار کو اللہ کا ولی کہتے ہیں حیدر اکرار کو اللہ کا ولی کہتے ہیں بندے آدھے نہ شیعہ دی سمجھ نہیں ہوں دی انہوں نے جوان انہوں نے بچے انہوں نے بابے ساری ساری رات علی علی کر دیں سارا سارا دیں مجلسان سونا دیں انہوں نے بابے تھک دے ہی نہیں امہ توڑے کل دعا لین لگا انہوں نے بابیانو آرام ہی نہیں ساڑے بابیانو ویکھو ساڑے بزرگانو آرام کر دے پہنے حکا لائے تھے آرام کر دے پہنے اور میں کہا چوری صاحب توڑے بابے آنا ساڑے بابے نہیں رہل سک دے توڑے بابے ہیں دی کیا بات ہے وہ تھے جنگان چوی آرام ہی کر دے سی میرے بابے نہیں بولے وہ بولو میں توڑے آپ کی جبیہ پوڑھنا اللہ توڑے جنگی درہا فرما رہے میں کہا توڑے بابے جنگان چوی میں کہا دو کام چیچا کر دے سن یا آرام کر دے سن یا پھر اچھا بھئے گجرات آلے گسہ نہ کرے ہو جن لگ دے اشارے دی سمجھ نہیں ہے وہ تھے پکھارے اندھا ہے بھائی یہاں آرام کر دے سن یا پھر تو آرام کر دے وہ ساگہ دے سو سی تیرے بابے ساری ساری رات علی علی کردے نے وجہ کی ہے تینو علی جنو علی اللہ دواستہ تیرا ہاتھیں جو بلند ہوئے جی میں تیو غدیر چو کھلوتا ہے تی علی دی ولائدہ اقرار کردہ پیئے تیرے تجوانی آجاوے مصم تمہار علی میں کہیں موڑی نہیں سکتے حیدر اقرار کو اللہ کا ولی کہتے ہیں زمانہ جلتا ہے جب ہم یا علی کہتے ہیں جیدے اندر علی پانی باری آکھے حیدر اللہ دوڑی دن کے دراست فرماؤں جی میں آتا ہے حسین بڑی دیر بعد ملے آئے میں نے تھے ہی بڑی خوشی ہے تو عجوی زندہ پھرنا ہے بڑی دیر بعد میرا یار ہے بڑا ملانگ ہے قصہ مولاد میں احمد پورسیال کے ہاں تھے یہ اتھے بھی اگے سی میں کہا پتہ نہیں ہے یہ تو کوئی جادو دی چھڑی ہے ازادار ہے نا ملانگ ہے مولادی تیزنے کی دراست فرماؤں امام حسین بادشاہ رشان درانگلاوے بھئی ہر اس بندے دی قرآن دی قسمیں قلب الویدی قلب الویدہ اس بندے دی جتینوں سلامیں جیدہ علی امام ہیں جیدہ علی امام ہیں وہ جیڑا بھی ہے جیڑا بھی ہے نا انہوں سلام ہیں بھئی آج دے دور دے چلیے لی کرنا سوکھا ہے خدا دی قسمیں بڑا اوکھا ہے بندے تو انہوں گالان کردے قاب فراخ دین فتوے لان دین کیوں لان دین توسی علی منے آئے یہ تو انہوں عجر مولا دینا ہے نہ قلب الوی دینا نہ کسے بندے دینا ہے حسنیندی پاک امام دینا ہے اور یقیناً جی لبے گا اس ویلے مولو نہیں پہ جانا جدہ قبر چلی یا کھنا ہے آرام نال پوچھ میرا نوکہ رہے اس ویلے چاچا جی سارے مولو نہیں پہ جانا ہے شادی اللہ دوڑی زنگی دینا فرماوے لنبا نہ ہو جا وہاں میرا دیلے میں کسیدہ شروع کرا تے آج جہاں میرا خیال انتی شبہ نے کتری شبہ نے تے کال رمضاں نے اندھی کہا لے تیاری ہے نا روزے تے رکھنے ہیں نا اونا رکھنے جنا رکھنے ہیں اندھی کہا لے او جنا رکھنے ہونا تے رکھنے ہی ہے نا تے رکھنے چاہید ہے علیہ آلے ہو روزہ تو آڈے تے دیکھو جی روزہ رکھیے نا تے کربلا آلے ہاں دی یاد بھی ہوں دی اندھی کہا لے علیہ آلے ہو اے روزہ نماز علیہ آلے ہاں پچھی جانی ہے دوسرے انہوں نہیں انہوں تے فریشنی آئی توں پھڑنا ہے تے چالا دو زکچ انہوں نہیں پچھنا نماز پڑھی یا کہ نہیں روزہ رکھے نہیں پتہ یہ دا ہے ہی نہیں تے پچھنا علیہ آلے نو علیہ بھی پڑھ دا رہے ہیں پھر نہیں پڑھی علیہ نو بھی مندہ رہے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھیا تے میرا دے لے آج شبان دا آخری دن نے تے میں اوڈا کا سیدہ پڑھا جی دی وجہ تو رمضان ہے چاچا جی میں وانڈس ہونے نہیں کیتی اوڈا کا سیدہ پڑھا جی دی وجہ تو روزہ بھی بچ گیا نے جی دی وجہ تو حاج بھی بچ گیا جی دی وجہ تو نمازہ بھی بچ گیا ساری ساری رات مولوی روزہ چاکھنا ہے اللہ ہو اللہ ہو لکنے یہ سوچنا ہی نہیں اللہ ہو اللہ ہو بچاؤنا اللہ کاؤنے یہ مولوی گالا سوچ لے تے لڑائی موقع نہ جاوے تے میں اوڈا کا سیدہ پڑھا جسے نیزے دی چونجتے بھی چاڑھ کے آکھیا اللہ ہو انہیں کہہ لے میرا دے لے میں مولا حسین دی شاندہ کا سیدہ پڑھا جتنی عظمت حسین دیل چوتنی بلند سلوات پڑھو بی بی پاک مدد فرمائے مولا حسین دیل چوتنی بلند سلوات پڑھو بی بی پاک مدد فرمائے جتنی عزت ملی پذیرائی ملی تے گجرات علیہ وی ایک گجرات علیہ انواللہ وکری جی عزت دیتی ہے بڑے مہمان نواز لوگ عزت دار لوگ بی بی پاک کے نا دینستان چضافہ فرمائے علی حسن شاہ صاحب مولا عیدی پھوڑی بچائی قبول فرمائے مولا علی محمد حسد کا عید والد دا سایہ سلامت رکھیں انشاءاللہ بشرت زندگی اوندے سال بھی میں حاضری دوانگا تے کسیدہ مولا حسین دی شان دا بھائی جان کون ہے حسین علیہ السلام پری توجہ اے مولا حسین دا شان نیرالا شان نیرالا مولا حسین دا شان نیرالا مولا حسین دا شان نیرالا مولا حسین دا شان نیرالا شان نیرالا مولا حسین دا شان نیرالا شان نیرالا مولا حسین دا کھیڑا نیرالا کھیڑا بار بار نیرالا کوئی سننی آیا تے ہو بھی بولے گا بھائی کھیڑا نیرالا شان نیرالا شان نیرالا مولا حسین دا شان نیرالا بھائی جان شان نیرالا نانائے دا کملی والا مولا حسین دا سلام بیٹا سارے 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 بولے گا حیدری مولا حسین دا شان نیرالا شان نیرالا اچھا بھائی پریا پچایا دے لوگ ہو افسر لوگ ہی بیٹھے ہوں دے نہیں چچا جی کسے دا نانا ماما ایس پی ڈی ایس پی لگا ہوئے نا تے نانا اسو پوترے دے پیار زمین تے نہیں لگ دے دوترے دے پورے پینڈے چے باما چاوڑیاں کر کے پھر دے میرا نانا ایس پی لگا ہے گجرات علی ایک وری سوچو جیدہ نانا ہی مصطفیٰ ہوئے مولا حسین دا شان نیرالا شان نیرالا مولا حسین دا شان نیرالا شان نیرالا نانا ایدہ مولا حسین دا شان نیرالا بندے آدھیں جیدہ ماتمی نے ایک قبر کو لنی ڈر دے معاشر کو لنی ڈر دے بھائی تو اسے اگر گل کی تی دے میں ماتمی دی شان پڑھ لگا ہوا این معاشر کو لنی ڈر دے قبر کو لنی ڈر دے میں کہنا نو مان ہی بڑھائے جی نو مان ہویا انو پیر دا واسا ہی سر نحل ہوئیں میں نو آدھیں نو مان کیے کیوں نہیں قبر کو لنی ڈر دے میں کہنا نو ماتمی دا قبر حشر وچے ماتمی دا قبر حشر وچے لال یا نیدہ ہی رکھا والا جیدہ حسین رکھ والا لائے ہچا کے بولے ہائدری شبحان اللہ inherited آیا 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 اللہ اوہم اللہ اوہم اللہ اوہم یا الیا یا الیا مولا وسین兰 کافی ہے راجہ طاہر صاحب اللہ اشتاں سے ضافہ فرماوے کافی ہے نیرالہ رکھوالہ کملی والہ ایک کافی ہے چل رہے ہیں کافی ہے اکھے آئے علی حسن لیکن مجمع کمال ہے شاید مجمع کمال ہے کافی ہے اکھے آئے حسین دے دشمن الگل کر لگا اور وہ کیوں کافی ہے کیوں فٹ ہوں دا ہے مولا حسین دے دشمن الگل باپاڑی میری مدد کرے ہو مولا حسین دے دشمن ایوتے مولا حسین دے دشمن ایوتے لانتا کردہ اللہ تعالیٰ جڑا حسین دے دشمن دے لانتا کردہ ہچاوے تے پانچ واری آتھے حیدر اگلے پچھلے ہچاؤ حیدری مولا حسین دے دشمن ایوتے زین شاہ جی ایجڑی میں کسیدہ ہے نا چار شبان شروع کی تا سی چار شبان اسی لاہور جا رہے تھے ترستے چنیٹ کا رہے تھے اے میرے نال سید بادشاہ نے سید زین شاہ جی سیال کوڑتا ہوں تے انہا رستے چاکے علوی صاحب ایک مولا سترہ تا کی تھی تے پڑھو میں پھر پڑی تے مولا دی قسمیں میرا جشن ہو گیا ملانگ کھڑے ہو گئے بزرگوناکہ کلب علوی یاد دو گئی ہے خدا دی قسم میں نغازی دی قسم میرا جشن ہو گیا پچھو کلب علوی کیڑی سید ساتھ لکھوائی تے تے پڑی شاہ جی تو اڑی برادری ہے میرا کام میں نوکری کرنا اے نا بولن تسی جانا تو اے جانا میں تے نوکری جدا کردہ پیا اے نا ایو کچھ لکھوائی تے میں ایو کچھ پڑی تین شبان نو آیا حسین تین شبان نو آیا حسین چارن آیا علما والا غازی دا نوکر حچاوے حیدر 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 مولا حسین دا شاہ جی بابا لگ گیا رہاں دی اچھا جی چلے پڑھ دینے شاہ صاحب دا اکمے بھائی نکیبیا میمبر صاحب ستر ہوئے جڑی ایتھے نہیں ایتھے لیشی ہے آنکل جی آنکل جی بھائی اگر تو سی ویڈیو اپنی مرضی دی بنایئے ایک میری مرضی دی بنایئے آیو جدہ میں ستر پڑھا اگر اینا ستران چھ سلطان بہوز دی ستر شامل نہ ہوئے حق بہوز سلطان دی لائیو جا رہی ہے میرے بھائی چلا رہے نے میں ممبر تھی آنا چھڑ دوا جے گجرات سید امتی نا بولن او جانن تے مولا جانے کیا کیا سلطان بہو سرکار قرآن چاہ کے یہ کچھ پڑھنا سلطان بہو سرکار رکھے آئے چھڑ کے حسین نو جنت نیل اپنے چھڑ کے حسین نو جنت نیل اپنے بامے ہووے سورہ سالہ او بولو جانن سمجھ آئیے کہ نو حسین دواستہ بول حیدر 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 سر بڑی مہربانی بڑی مہربانی پھر پڑ دو ماں بھائی آپ بولیں پھر پڑا پھر جملہ پتلان جلہ سلطان بہو سرکارہ کے آئے اونا کیا مسلمان ہو یاد رکھے ہو بینہ پھر جنت نیل اپنے بینہ پھر جنت نیل اپنے بامے ہووے سورہ سلام مولا ویڈیو پہی بن دیا حچہ آگے بولو اللہ علیہ السلام حیدر غازیو آپ کے کیا بات ہے آپ کے کیا بات ہے غازی کی قسم میرا کمال نہیں یہ ذکر کا کمال ہے اور یہ سننے والوں کا کمال ہے میری یہ ایسا لمتیات تھے میری یہ آج اس قابل ہی نہیں طبیعت کہ میں ممبر تھی ہواں لیکن سید بادشاہ چھوٹا ویر بنے آئے اس کا کہنی علوی صاحب ہو کے چلے جاؤ آؤ لازمی میرا دل لے جی میں میری طبیعت سیٹ ہوں دی پھائیے ایک ٹاچو ہر دھوا تھوڑی اور سیٹ ہوئیے universally عی十ان شاہ جی ایک کسیدہ میں پڑھا لگا با ایک mouvement من مولا دے قسمیں میں پچھلے سال انگلینگ گیا مجلس تھے لندن گیا او تھی ایک جگہ ت پڑھیا آج واج و بسبلا جی ایک جگہ ت پڑھیا اور میں چودہ یا پندرہ دن او تھی پڑھا رہیان بھائی نوکریاں دا کر دا رہے ہوں مختلف شہران چاہے تو میں جتھے جاندہ رہے ہوں میرا علم تے ہاتھے کوئی انگلیش ٹیپ لوگ ہو گئی آؤ پیر حیدر شاہ جی آؤ سید آؤ بسم اللہ تو انہوں بابا جی ایک اشارہ دی سمجھ آ گئی وہ میں جتھے جاندہ سی پتہ اتھے جمع پلے بچے جوان ہوئے الوی بھائی وہ پڑے وہ وہ میں آگوا کھا جی حکم کرے کون سا تو انہوں سمجھ نہیں آئی ہونہ ہی آ جائے گی امام بارگا دے بو انہوں تالہ لگاؤ تکیڑی شاہ دی لوڑے ایک دو تینے چار پانچ باقی کاندھ ٹپ لینی چاہی دی بولو میاں کا تو پشتو جو پچھے آئے شاہ دی ایک جگہ دے میاں کھا کاندھ ٹپ لینی چاہی دی تو آڈے ور گئے کہ جلالی یا اللہ سید کھلو گیا وہ سا گیا کھلو گیا کھلو گیا کھلو گیا کاندھ ٹپ لینی چاہی دی اسی ٹپ لینی چاہی دی اسی ٹپ لینی چاہی دی بڑی مہربان ہے جناب سارا مجمع بولے گا امام بارگا دے بو انہوں تالہ لگاؤے تھے کےڑی شاہ دی لوڑے محضے چاہ جانا ہوئے گتالہ لگا ہوئے تھے کےڑی شاہ دی لوڑے اے گل سنے پیر حدر شاہ جی ایک صحابی آکھے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ سنے ساڑھی جانوی قربان تے مالوی تے اولادوی ہر شاہ تیرے تو قربان مولا ایک ٹینشین لگی ہے سرگار فرمایا پوچھ میں بطول دا بابا ماں اے مولا ٹینشین نہیں ہے تو سی آکھے جنت دیا ٹھبوئے نے سونے آجے ہوتھے بوئے انہوں تالہ لگاؤیا تے چاہ بھی کتھو لباؤں گے سوال تے جنگہ کی دا نا گجرات آلے ہو غازی دا باستہ ایتھے دا آدھا ہوئے تہا کتا ہوئے جدو آکھے ہیں نا یا رسول اللہ جے جنت انہوں تالہ لگاؤیا تے چاہ بھی کتھو لباؤں گے نبی صحابہ دی محفل چکھڑے ہوئے نبی مسکرائیں تے گلکڑیا کیے اللہ دے نبی نے دی تھی گلے کھول جنت دیا چاہ بھی آیا نیدے جنا یقین چاہ بھی آیا نیدے کھولے بولے حیدر 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 محفل اگلے پچھلے ہاتھ جاگے حیدر اللہ دے نبی نے دی تھی گلے کھول جنت دیا چاہ بھی آیا نیدے کھول اللہ دے نبی نے دی تھی گلکڑا اللہ دے نبی نے دی تھی ملکتی تومی سچ بول چنناتیا جا بھی ملکتی تومی سچ بول چنناتیا جا بھی سر بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بھائی توڑی مجلس تھے نو جماعتیل سانی نو انشاءاللہ بشرت زندگی اور بارہ مارچ انشاءاللہ چوری ساجے صاحب بھائی نے انشاءاللہ حاضری ہوئے گی وَصَدِ حَائِ تَجَاگِ تو سونے میں ایک بن کر دیو میں کہ وَصَدِ حَائِ تَجَاگِ تو سونے جدو بندہ گروں ٹو رپ ہوئے نا میں مجلس تجا رہے ہوں پھر اودے ذہن چوننا چاہی دیں مجلس رومن دنا میں سین پاک بطون پرسہ دے من دنا میں مجلس اگلے جملے تھی ہو جانی ہے سید ہو میں کہا سدھی آئی تجاگ تو سونے حیدر شاہ جی اجڑن تھی اجڑن دی دی چادر کوئی نہیں اللہ تینا رنگ لاوے مولا زنگی درہا فرماوے دی دی چادر کوئی نہیں پتر دا کفن کوئی نہیں گجرات آلے و سیدو تو انہوں بڑی اللہ عزت دیتی ہے پوری دنیا تو عزت دیتی ہے لیکن توڑے گرانے دی اپنی قسمت میں انتیاں تو انہوں پرسا دینا ہے میں نوگازی دی عزت دی کہ سمیں اتنا مارے ہیں نا مسلمانا آئے ہم حسد کے لئے اتنا مارے ہیں نا مسلمانا علی دیاں دیاں چچا میں نو تیری رون دی اکھی دی کہ سمیں اتنا مارے ہیں مرن تک بھی سردہ خون باندھ نہیں ہوئے اللہ مان اللہ مان یا میری مخدومہ سین بی بی تھوڑی مدد فرمائے ہو میں تیرے پتران دا ایک دکھ پڑھ لوں ماں بڑے منظوری اللہ لوگ ملے ہیں رومن اللہ میں ڈالہ گوائے جنہوں کربلات اللہ کے شام تک مارے ہیں ہارے چونگ چو مارے ہیں واللہ با خدا پیر حیدر شاہ جی میرا کوئی پروگرام نہیں سی لیکن سیدے بانی مجلسے آج بی بی انہ دی مہمان ہے شام علی بی بی مہمان ہے اس آگا کربلوی میں نو نہیں پتا تینوں بی بی دواز تھا ہی میری حسرت ہے تو نہ رو ہوں اللہ کوئے میں کہت جی سید اسی حکم کرو میت نہ کر رہا ہوں اس آگا بی بی دواز تھا ہی او دے دکھ پڑی جیدی زندگی تھوڑی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ تینوں رنگ لاوے امام حسین دے صدقہ بسم اللہ کرنہ راجہ صاحب جیدی زندگی تھوڑی ہوئی تے دکھ ڈیرانے ایک جملہ ہو رہا تھا میں کوشش کرنا میری بھی عبادت ہوئے توڑی بھی ہوئے چاچے بابی روپے نو او دے دکھ پڑی جنو شمر بڑا مارے جیسا آئے کیتی او دینہ صلح آباد ہوئے او دینہ صلح آباد ہوئے حیدر شاہ جی یہ سید بیٹھے نے تیر بڑے عزدار ویچہ زدار بیٹھے نے قرآن دی قسم ہے بندہ کسی پتر نو مارے نا تے بندے برداشت نہیں کر دے بندے آدھن تے رجورت کیوئے میرے پتر نو مارے ایک بھاری سوچ حسین دی دینو مار دے رہے تے چھڑا منا لہ بھی کوئی نہا رومنالو میڈال لگوائے کوئی ہے جڑا ایڈے مجمع چوہائے کرے پیر حیدر شاہ جی میں جھوٹ بولا میں بی بی دا مجرم ہوا تے مار دا بھی ہو دو رہے جدو سجاد سامنے ہا بڑے امیر جدی ہائے نہیں بھلاوی اچھی ہائے کرنا لیا میں بسم اللہ کرنا زہرہ جنہ راضی ہوں جدو امام سجاد ویندریں چلو ایک جملہ میرے ذہن چاہ گیا ہے بی بی میرا منظور فرمائو ہو سکتا میری عبادت ودنواست وڑی عبادت میں بڑا گٹ جملہ پڑھیا بابا جی میں اثر ایک جگہ پڑھیا ایک دیڑے نا شمر بغیر تروائیت کر دا ہے شمر آدھے ایک دیڑے آدھر آدھا ٹائم آئی تے میں بکھے حسین دی دی چل دی چل دی میرے کول آئیے تے نکنکے ہاتھ بننے شمر آدھے میں سمجھے پانی منگ سی کھانا منگ سی پیاسی پانی منگ سی میرے لے پاس بے کہ دی نا مینو پانی دی لوڑے نا مینو کھانے دی لوڑے نا مینو آخنیا تو مینو نا مار جتنا شمر تیرا دل کرے میں نا مارنا ہی تے نا بی بی دواز تے جہائے کرے نا اس جو ملے تے اللہ تے نا شام لائے جاوے ایڈی وڈی میں دعا کیتی ہے شمر آدھا میں کیا کی آخنا چاہنی ہے میرے لے پاس بے کہ دی جتنا دل لائی مار لیا کر لیکن او دونا ماریا کرو جو دو سر جہاد سامنے اللہ بھار تم بار لینا ہے ہوا ساری ساری رات خمول روگا ہے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان میں صدقے جا ہوا زہرہ جائیں راضی ہوا بھائی جان تھوڑی جی مدد کرو میں ایک وین کر لوں اللہ توڑی جن کی درہا فرمائے میں ایک تھوڑا ساؤن ٹھیک ہے میری طبیعت سے کابل نہیں بڑی مہربانی ہوگی میرے حصہ دی مجلس ایک یا دو منٹ رومنالومیڈ اللہ گوائے ہر چاؤں چھ ماریا ہر بزار چھ ماریا ہر موڑ تے ماریا سارا مجموع میرے الوے کھو اے اینڈ حضر شاہ جی شمر ارادہ کیتا ہے میں خسین دی دینوں مارا شاہم دا بزار ہے اے ایتھے آتھا ہے نا سیدوں میں نے معاف کر رہے ہو تھی ایک سپائی کلائی چاہتا پایا دو شمر حیاء کر مونے سے بچی نو نہ ماری آدھا کیوں نہ مارا کوئی ہے ایڈے مجمیچ میرا شارہ سمجھے کہ دی یا لکھ بہن اللہ اچھی آیا کرے آدھا کیوں نہ مارا آدھا ظالمہ گاؤ نالویک اگے تھڑپ دی پھئی ہے آدھا کیا ہوں آدھا ظالمہ بے شک دشمن دی ہے حیاء تھی آدھا ظالمہ بہتنو آخر کجھ نہیں سکتا میں کربلا تو لے کے شام تک تیرے نال آیا اتنے بچے نال لیں ہر چونچ انو مارے ہر موڑ تو انو مارے کوئی ہے جڑا ہائے کرے شمر ادھا ہٹ جا اے مر بھی گئی تو میں تا ہمیں مارنا ہے حوصلہ بابا آدھا مار بھی گئی سید جو ہے تو اڑا حق بندہ ہے میں تا ہمیں مارنا ہے آدھا شمرت ہوں سپاہ سلا رہے میں آنکھ کچھ نہیں سکتا دست سیدہ جرم کی ہے اے دا قصور کی ہے گجرات آلے 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 آ کوئی جڑا غریب ہوئے ممبر تک لو کے ایڈے پندال چا ہاتھ نہیں بندہ میں ترے دفعہ دا زوارا لی اکبر دے بابے دا ایک دفعہ کابے دا حاجیاں بی بی زہرہ دی کبر دا زوارا اے میں تیرے زمن غریب بن کے پیا آخنا اتنی ہائے کریں پر دے داران تا جاوے تیری ہائے دا مل پہ جاوے شمر ادھا دے دے وچ رازے ادھا کی رازے ادھے آدھا ساں جداوی میں سکینہ نو تماشا مارے آئے حسین دا سر نیزے تے تڑپے آئے ادھے کٹیں لبان چوازلی نامار ایک باری آگ ہائے مسوما ست حتمات نبی بھی دواسا نامار میں اللہ کو لو مانگ مانگ لئیے نامار میری چار سالان دی بطولے اللہ مان اللہ مان اللہ مان سید بس کریں کہ ایک وین کر دے ماں بولو میرے نال ایک وین کر دینا چلو میں ایک وین کر دینا رومنالاللہ جوائے مل گیا بابیدہ سار سجادہ دینا اما میری بہن مسوما کے تھے سجادہ انہیں انہیں خواب چھو بابا ملے آئے بابا بابا کر کے سام گئی ہے اما میری بہنوں جگاؤ بابا ملن آئے رومنالاللہ جوائے میں اس طرح کی سمجھا ہوا چھوٹے بچے نوں کو جگاؤے نا مجلس ہو گئے مولادی قسم میں میری بھی عبادت ہو گئی تو اڈی بھی ہو گئی چھوٹے بچے نوں کو جگاؤے نا جاگ ماما ملن آئے جاگ چاچا ملن آئے بابا ہے آمرو اکھاں کھولو انتو پہلے نا بابا کھول دے شاہ جی علی دی دی مسوما دا زخمی سیر چایا جڑا سمجھے ہو دینا سل آباد ہوئے اب بھلا ہوئی میں بس بھلا کر رہا ہوں مسلسلن جوانا لپیا رہا ہوں بھلا ہوئی جی پھتران دے بخت ہونی دیان دے پڑھ دی ہونی مسوما دا سر جیلی چپا کے چہرے تو دھوڑ ساف کر کے مسوما بیٹا جاگ بابا ملن آئے گجرات آلیا اکھا باندھ رہی ہیں پاہ مان کھولے گئی جی آؤ میرا بھجدے گوڑے تلاہ نالا آؤ میرا ترہ دین دا تسا بابا آلیا فرمایا مسوما بیٹا بیٹا بابا نہیں اکھا کھول بابا نہیں بابی دا سارائی بابا نہیں بابی دا سارائی بے نکیبے ممبر صاحب دعا مانگو شالا کوئی دھی پیونویں جناوے کے حسین دی دھی اکھا کھولیا حیدر شاہ جی پیون دیاں کٹیاں یا رگانتے نظر بھائی حق المار کے آدھی اللہ یا میں رو لگئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان رومنالو لگوائے پیودا سار سینے ترکھی آئے پہلا پہلا وین کر کے دیوے بابا تیرے کسندی دیر آئی شمر مینو تمہ چے مارے اللہ مان اللہ مان اگلا وین کر کے دیوے بابا تیرے کاتلان دیاں دیاں جدی ہائے نیاں دی آدھی آدھی اکھا کھول میں بڑڑی ہو گئیا اللہ مان اللہ مان میری یہاں ہڈیاں پانی ہو گئیا اللہ اکبر ایک کرواید پڑھا کے چھوڑ دے ماں بولو سیدادہ اجازتے بانی مجلس پسلیاں دروڑیاں میری یہاں ہڈیاں دروڑ گئیاں پیو دے موت مورا کیا دیاں کھول دی رو لگئیاں سردہ ماتم سردہ ویچ جنگلہ دے اسمت دا پا یا حسین میں نو سوٹی کیا دن آئیو آدھے ہیں میرا بھولگی آئینا میں سکینہ سارے ہائے کرے روکیا دیئے نئی پتھراتے میں نو نیداری آدھے نئیو لبدا تیرا سینہ جڑ عید دے دن میں ناو کرا میں پڑنا میں پڑنا ایک مند دی سید میں نو اجازہ دیو میں ایک وین ہور کر لما زندگی دا پتا کوئی نی کیڑ مور تے مک جاوے دکھ سنیندے سنیندے حیدر شاہ جی میری سین چپ کر گئیے حسین آدن مسوما اور دکھ سنا آدھے بابا میرے دکھان دا ایک ایک گوائے سجاد گوائی نہیں بابا پوپی زینب گوائی نہیں بابا وات کان گوائی آدھے سجے کھپے نو ایک رکھ سارے گا چیڑے شامیہ جھلا میں کمائے پہلے دور لہالے اچھا میں پڑھنا بینہ نو نصیب ہوو میں پڑھنا ایک واری ہاتھ چاو جڑے ماتمیو تو انوے سے پی پی دواسہ ہاتھ چاو سیرت رکھو ایک واری سیرت ماتم کریو یو وین میں پنجیرہ جب جاننا ہے سیال کوٹ پڑھے آ میرے حصے دی مجلس ہو گئی پی بیا دیوے بابا پی راما دی جگی رووے مان کے نوے اللہ مان اللہ مان بابا پی راما دی جگی رووے مان کے نوے سیدہ دے سکینہ بینہ نو مانوں دے پیو دے مو دے مورا کیا دیا کھاں کھول علیہ کبر دی جا دیرچ بابا میں نو شمر تمہ چے مارے میں تیری لہ کھڑا نوے دوین بولو میرے نال پڑا نوے دوین شبیر آدن سکینہ ہور دوکھ سنا آدی یہ بابا تو پیوں اے مدییاں بابا تے نو کیڑے کڑے دوکھ دوچا سیدہ دہ ہور کڑے دوکھی پیو دے مو تے مورا کیا دیا کھاں کھول دسیا نالے پن کے بابا اے اٹھا اٹھا اٹھے چاڑے بابا تے نوڈا رے کات اللہ نے مارے شردہ ماتن شردہ آدی رول گئی موسیقی